اسلام علیکم جیئے بھٹو ساتھیوں آج میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جس طریقے سے جگہ جگہ تھٹا کے عوام نے ہمارا استقبال کیا ہے ہم یہ کبھی نہیں بول سکتے ہیں آپ نے جس جوش اور ولولا کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے مجھے پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون اپنے جد و جہد تیز کرنے کو تیار ہے ساتھیوں ساتھیوں کال وزیر آزم صاحب نے اپنا تین سال کا تبہائی کا جشن منایا تھا وزیر آزم صاحب کہہ رہا تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئے ہیں وہ ترقی لے کر آئے ہیں وہ معاشی ترقی لے کر آئے ہیں تو میں تھٹا کے عوام سے پوچھتا ہوں کیا عمران خان کے تین سال دور میں کیا وزیر آزم صاحب نے آپ کے لئے کچھ کیا ہے کیا تھٹا میں ایک اینٹ لگا ہے کیا وزیر آزم صاحب نے تھٹا میں پانی کا ایک کترہ کا اضافہ کیا ہے کیا وزیر آزم صاحب نے تین سال میں یہاں ایک روزکار تلوایا ہے کیا وزیر آزم صاحب نے یہاں تین سال میں ایک مکان کھرا کر دیا ہے تو پھر وزیر آزم صاحب آپ سے جھوٹا نکلا ہے الیکشن میں وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ نوکلی دلوائے گا تین سال گزر چکے ہیں تو وزیر آزم صاحب نے نوکلی دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار موجود تھا جو روزگار کر رہے تھے ان سے بھی روزگار چھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ سٹیل میلز کے ملازمین کے ساتھ نانصافی ہوا ہے دس ہزار سٹیل میلز کے ملازمین کو بے روزگار کروایا ہے سندھ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ساتھ نانصافی ہوا ہے وہاں سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ روزگار چھنا گیا ہے آپ کا آپ کا ایف آئے میں جو بھی نوکلیوں اس صوبے کو ملے تھے ان کو بڑھ بڑھ طرف کے گئے ہیں اور ابھی حال ہی میں جو روزگار بی بی شہید نے دلوایا تھا جس روزگار کے لیے جس سولہ ہزار خاندانوں کے لیے صدر زرداری نے پارلمان سے ایکٹ پاس کروا کر سولہ حضور خاندانوں کو روزگار پہنچایا تھا اب ان سولہ ہزار خاندانوں کو بھی بے روزگار کروایا ہے یہ ہے عمران خان کی تبدیلی خان صاحب نے خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پچاس لاکھ گھر بنائے گا پچاس لاکھ گھر بنانے کے بجائے غریبوں کے گھر سے چھت چھینے گے ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چینہ جاتا ہے مگر بنی گالا کو بچایا جاتا ہے غریبوں کے سر سے چھت چینہ جاتا ہے اور عمران خان کا گھر کو ریگولرائز کروا دیا جاتا ہے اور انگی ٹاؤن ہو گجر نالو ہو وہاں سے غریبوں سے چھت چینہ جاتا ہے اور عمران خان کا بنی گالا ریگولرائز ہو جاتا ہے جھت صاحبان کو تو پلوٹ ملتے ہیں مگر غریبوں کے سر سے وہ چھت چیندے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے ساتھ جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا جیسے آپ نے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا ویسے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ اپنا جدو جہد تیز کریں آپ اپنا محنت آپ زیادہ محنت کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے عوامی حکومت بنائیں گے جو غریب کو ریلیف دلواتا ہے جو غریب کو روزگار دلواتا ہے جو غریب کو جھت تلواتا ہے آپ سب کو ہم سب کو ویسے ہی لڑنا پڑے گا ویسے ہی لڑنا پڑے گا جیسا آپ نے زیادہ حق کا مقابلہ کیا جیسا آپ نے مشرف کا مقابلہ کیا تبدیلی سرکار تبدیلی سرکار آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مال رہا ہے تبدیلی سرکار آپ کے این ایف سی پہ ڈاکہ مال رہا ہے تبدیلی سرکار اٹھاروی تنبین پہ ڈاکہ مال رہا ہے تبدیلی سرکار آپ کا گیس پہ ڈاکہ مال رہا ہے اور تبدیلی سرکار عرصہ آپ کا پانی پہ ڈاکہ مال رہا ہے مگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہو آپ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کے سپائے ہو آپ قائد عوام کے بھائے ہو آپ اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو انشاءاللہ تعالی ہم ان سارے سارے کے سارے قوتوں کا مقابلہ کر کے آپ کو اپنے حقوق پہنچائیں گے جیے بھٹو